آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز سرم وادیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی پروتوں کے بیچ میں ہریالی اس طریقے کی ہریالی دیکھ کر آپ رومانچت ہو سکتے ہیں گولی کنڈا ویو پائنٹ یہاں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تور تک خائیاں فیلی ہوئی ہیں اور وہاں آپ کو ان خائیوں کے اندر ہرے بھرے برکش دکھائی دے رہے ہوں گے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لالٹین کے پانس سو ستتر وی اپیسوڈ میں ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں اراکو ویلی گھاٹی ایک پراکرتک سندرتہ سے بھارا ہوا چھیتر ہے پر اٹکوں کو یہ بہت زیادہ لبھاتا ہے اراکو ویلی میں سردیوں کے دوران موسم بہت سوہانا ہوتا ہے اس لئے اکٹوبر سے مارچ تک اراکو ویلی اراکو گھاٹی کی آترہ بہت اپیوپت ہوتی اس سمائے موسم بہت سوہانا ہوتا ہے اور بہت آسانی سے جگہوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی بھگان جو کافی آپ پیتے ہیں اس کے یہاں پر کافی بھگان بھی آپ کو دکھائی دے جاتے ہیں دیکھئے یہاں پر پر اٹک اس ویو پوائنٹ پر فوٹو لیتے ہیں سیلفیز کھیشتے ہیں یہاں کتنے سارے لوگ آپ کو دکھ رہے ہوں گے یہاں ایک آپ کو اگر یہاں کھانے کی چیز سٹریٹ فوڈ میں یہاں سب سے اچھا بیمبو چکن اگر آپ نون ویج کھاتے ہیں تو بیمبو چکن یا تو پھر بیمبو میں پنیر بنا کر یہاں کو کھلاتے ہیں بہت ہی سندر درشے ہوتا ہے اور کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو کٹھل آپ کھاتے ہیں کٹھل پکا ہوا کٹھل اگر آپ یہاں کھاتے ہیں تو بہت ہی واسطہوں میں پکا کٹھل آپ کے لیے ایک الگ آنند کی انبوتی دیتا ہے کتنے اونچے اونچے پروتر شنکھلائیں یہاں آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی دور تک آپ کو ہریالی ہے ہریالی دکھائی دے رہی ہوگی کتنی اونچی اونچی پہاڑیاں یہاں پر آپ کو چاروں طرف دکھائی دیتی ہیں اراکو ویلی اگر آپ کو جانا ہے تو اراکو ویلی کے لیے ویسٹرڈ ایم کوچ سے اگر جاتے ہیں تو آپ کو اس کا آنند اور دگنا ہو جاتا ویسے سڑک مارگ سے بھی اگر آپ جاتے ہیں تو سڑک مارگ میں بھی آپ کو پریابت آنند کی انبوتی ہوتی ہے اراکو ویلی میں نیچے تک آپ کو دکھائی دے رہا ہوگی یہ دیکھیں یہاں پر بیمبو چکن کے بارے میں جانکاری ہم لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب ہم آپ کو یہاں سے آگے لے کر چلتے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اراکو ویلی کے اندر کس طرح کا یہاں نجارہ دکھائی دیتا ہے واسطوں میں بہت ہی سندر نجارہ یہاں ہوتا ہے یہاں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں سڑک بہت زیادہ چونڈی سڑک نہیں ہے دو وہاں نکل جائے چونڈی سڑک یہاں ہوتی ہے اور یہاں لوگ موٹر سائیکل سے بھی آتے ہیں وشاکہ پٹنم سے دو پہیا وہنوں سے بھی لوگ یہاں پہنچتے ہیں آس پاس کافی بھاگان ہیں کافی یہاں اگائی جاتی ہے اراکو ویلی وشاکہ پٹنم میں ستتے ہیں آندر پردیش کے وشاکہ پٹنم کے قریب آراکو ویلی ہے اگر آپ وشاکہ پٹنم جاتے ہیں تو آراکو ویلی جرور گھومیاں آراکو ویلی کے آس پاس گھومنے کے لیے بہت ساری جگہ آپ کو ملتی ہیں سڑکوں کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورے سڑکیں ورکچوں سے ڈھکی ہوئی نجار آتی ہیں بہت ہی سندر دلکش نجارہ آپ کو یہاں دیکھنے کو ملتا ہے وشاکہ پٹنم کے پاس وشاکہ پٹنم سے آپ آراکو ویلی ہوتے ہوئے اگر جاتے ہیں تو بہت ہی نجارہ آپ کا من بھاون نجارہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے انیک طرح کے یہاں پر ورکش بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں انیک پرجاتیوں کے یہاں ورکش آپ کو دکھیں گے پودے بھی بہت طرح طرح کے پودے اور گماؤدار راستوں سے ہو کر آپ یہاں سے جب گجرتے ہیں تو آپ کو ایک رومانچ کا انبھاؤ ہوتا ہے واسطوں میں یہاں جو بھی آتا ہے بہت رومانچ کا انبھاؤ کرتا ہے یہ دیکھئے سڑک کتنی سندر نجارہ رہی ہے اور یہاں پر ابھی حال ہی میں پانی بھی گرا ہوا آپ کو نجارہ رہا ہوگا کچھ دیر کچھ سمجھ پہلے یا بارش ہوئی ہے اوپر بادل بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اتنے آپ اونچائی پر ہیں کہ یہاں آپ کو پرکرتی سے آپ دو چار ہو سکتے ہیں پرکرتک نجارے آپ کو یہاں بہت قریب سے دکھائی دیتے ہیں آندر پردیش سرکار کے دورہ سرکشہ کے پورے انتجامات یہاں پر کیے گئے ہیں سڑکیں ید بھی بہت اچھی تو نہیں کہی جا سکتی ہیں سڑکیں ہیں پر بہت اچھی سڑکیں نہیں کہی جا سکتی ہیں ابھی یہاں پر سڑکوں کا نرمان بھی یہاں جاری ہے یہاں پر آدی واسی میوزیم اور کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہرے بھرے ورکش اور اس کے بعد اب ہم آپ کو یہاں پر کافی کے باغان بھی آپ کو دکھائیں گے پوری چاروں طرف آپ کو ہریالی ہی ہریالی نجر آ رہی ہوگی اور ساتھ ہی یہاں پر آپ کو اوچھی اوچھی پروت شنکھلائیں اور بادل اس کے آس پاس آپ کو دھندلہ جو دکھائی دے رہا ہے وہ دراصل بادل وہاں پر برمان کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں وہ نیچے آپ کو جہاں دکھ رہا ہوگا دعا نکلتا ہوا دکھ رہا ہوگا وہ آدیواسی سنسکتی کو بھی یہاں پر سہے جا گیا ہے نیچے گاؤں ہیں آدیواسیوں کے گاؤں ہیں جہاں سے وہ ان کا گھر میں آگ جل رہی ہوگی کھانا پک رہا ہوگا جس کے چلتے وہاں پر دعا نکل رہا ہوگا یہ دیکھئے کافی کے آپ کو بیج ہم یہاں آپ کو دکھا رہے ہیں کافی کے بیج اس سے کافی بنائی جاتی ہے اور اسی یہاں پر کافی کے بیج رکھے ہوئے ہیں آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں اور سڑک کے کنارے آپ کو کافی بہت لذیذ کافی یہاں پر آپ کو ملتی ہے یہ دیکھئے یہاں پر کافی کے بیج اور کافی پاودر آپ کو یہاں رکھا ہوا دکھ رہا ہوگا اور اس ٹریٹ پر سڑک کے کنارے یہ دیکھئے کافی پاودر یہاں دکھ رہا ہے یہاں واسطہ میں بہت سستہ آپ کو کافی پاودر مل جاتا ہے دیکھئے یہ کافی پاورڈر یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کافی کے بیج سے کافی پاورڈر بنایا جاتا ہے اور یہ کافی کے باگان کافی کے پودے یہاں پر لگے ہوئے آپ کو دکھ رہے ہوں گے ان پودوں پر کافی بھی کافی کے بیج آپ کو لگے ہوئے دکھیں گے فل لگے ہوئے دکھیں گے اور ان فلوں سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کتنے پانی بھی گرا ہوا ہے یہ دیکھئے یہاں پر یہ کافی کے فل لگے ہوئے ہیں ان کو پکنے کے بعد جب یہ پک جاتے ہیں اس کے بعد انہیں سکھا کر اور اسے پیس کر کافی بنائی جاتی ہے کافی کے باغان یہاں آپ کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے کافی کے پوتے دکھائی دے رہے ہوں گے جس میں کافی کے بیج لگے ہوئے ہیں واقعی بہت رومانچک انبھاؤ ہوتا ہے اگر آپ جاتے ہیں آندر پردیش کے وشاہ کا پتنم اگر جائیں تو آراکو گھاٹی گھومنا نہ بھولیں ہم آپ کو سرلیمٹی کے لالٹین میں دیش کے انیک استانوں کے بارے میں وہاں کی وششتاؤں کے بارے میں ہم آپ کو جانکری دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ کافی کا بیج ہم نے آپ کو دکھایا کافی کا فل ہے یہ یہاں لگا ہوا ہے یہ کافی کے پتے بھی آپ کو دکھ رہے ہیں کافی کے چھوٹے چھوٹے سے پودے اور اس پر کتنی تعداد میں یہاں پر فل لگے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے دشاقہ پتنم کے پاس آراکو ویلیو سے لیمٹی کی لالٹین کے پانس سو ستتربے اپیسوڈ میں فلال اتنا ہی اگر آپ کو سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائی نیوز میں لیمٹی کی لالٹین اور انہیں خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے ساتھ ہی کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے کہ آپ تو یہ سارے کیسے لگ رہے ہیں فلال اجازت لینا چاہیں گے لیمٹی کی لالٹین کا پاس سو اٹتربے اپیسوڈ لے کر بہت جلدہ لے جلدہ ہوں گے جائے ہند موسیقی موسیقی